موسیقی 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 اور جہاں جہاں تک بات پہنچے ہیں تو اچھا ہو کہ ہم حیات الساہرہ کی تعلیم میں حضرت کے ادار سواب کی نیت ہے یہ سب سے اہم بات ہے یہ تو بے شک کلاوہ سکر وزادت صدقات سارے کام ہیں یہ مات کرو موبائل اٹھا وہ نہیں ہے یہ موبائل اٹھا یہ ہم سن کے احترام کریں حضرت کے لئے ادار سواب کا خور احترام کریں اللہ رب العزت ان کے متعلقین کو بان لگا ان کو اللہ تعالیٰ ان کی طرح ان کی خدمت کے لئے اسی طرح قبول فرمائے اللہ تعالیٰ مستنسل ان کے عورات سے بھی اور ان دھرانے سے بھی اللہ رب العزت اسی طرح خیرت و جائل اتحادی رکھے اس طرح اللہ تعالیٰ نے افتر ان کے دھر سے ان کی خدمت کے قسم کو جاجہ رکھتا ہم سب کے ذمہ ہیں اور ہم سب پر حق ہے منعب کیا ہے کہ علم سے بڑھ کر قابل رشت کوئی شیفت کریں اور علم سے بڑھ کر علم سے بڑھ کر جائے صدقہ جاریہ پر اسی بڑے سے بڑے ذخی کی موت پر وہ غم نہیں ہوتا ہے وہ غم ہی وہ کرے گا اس سے نیمی فائدت ہے لیکن علم کے عالم کے جانے پر ہر معلوم ہر متعلم ہر عالم ہر متعلم ہر ایک غم کرے گا یہ کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی نعمت اسی بات ہوئی ہے حضرت تمہار کر حمد علیہ کہ چند ایسے حضرات جنہیں حضرت تین کے طفازوں پر اس طرح چلاتے تھے جیسے کوئی شکاری کیوں چلاتے ہیں بلکہ کام کی مخائبت اور تلویر اس زمانے میں یہ خود جماعت کے ایک فرد ہیں جنہوں نے جا کر عرب سے ملکوں میں کام کی بنیادتا ہے یہ میں عرض کرتا ہوں کہ اس تعلق میں ہر کام کرنے والے کے جنہیں تازم ہے اور واضح ہے کہ وہ اس حق کو ادا کرے یہ تازم آپ کے یہ حق ہے اور یہ حدیثنا آتا ہے کہ جانے والے کو ہمیشہ اس کے خیر کے کاموں سے اور اس کی خیر کی تفاہ سے جانے والے کی تذکیرہ ہمیشہ خیر کے گئے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوئی ایزا آتی جاتا تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبیعت کے مطابق کام کرنے والا ہوتا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گورنر سے جب ان کے وفات ہوئی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا لوگوں سے یہ سمننا ہے سبھا کیا سمننا ہے لوگ یہ سمن سے ہیں جبیں انسرادی اعمال یا انسرائیدور پر مال کا انفاف یہ دوسری نہیں ہے یہ آدمی بات سکتا ہے یا عبادات کے لائن سے حالانکہ اس امت کے ذمہ داری یہ ہے کہ وہ کام جس سے امت مجموعہ میں دین آئے دعوت اور تعالیٰ سب سے دو سبب ہیں جس سے امت کو عموم میں دین آئے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب ابن سعید رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجاتا ہے جب واپس آئے اور سبب سے بات پہیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناسے پر بیان فرمایا اور فرمایا لوگوں سے یہ لوگوں تمنا ہے سبھا کیا تمنا ہے ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں تمنا یہ ہے کہ میرے بھر بھر کر مال ہو میں صرف رہا ہے خدا ممکنہ میں پر نظر ٹوٹ آئے ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میری تمنا یہ ہے quجم نماز جس میں غلام ہو سے میں اپنا عداد کیلئے تعالیٰ عنہ ایک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ہے اگر اگر ایک داتی شکریہ لکھائے تو شکریہ لکھائے ہمیں شہے دیکھو کہ جانے والے کا اجتماعی کام کے ساتھ جاتا ہے ہمیں یہی دیکھا کہ اما علیہ صاحب کی ایک ذاتی خصوصی حصی ادیتی تو انہوں نے متلسل دعوت اور تعلیم کو ایسا جمع کیا ہے کہ جب ان کو تعلیمیں دیکھتے تھے اسباخ میں تو سمجھتے تھے کہ اجتادی کر سکر کر رکھڑ کر دو وہ جب بیان سن دیتے ممبر تھے تو اس معلوم حضرت کے اس شکرر کر سکر دعوت کر دو اور یہی جامعیت کی صفت ہی ہے جس سے دین کے تمام شوڑے جنزہ ہوتے ہیں جامعیت کی صفت ہے جس دین کے تمام شوڑے جنزہ ہوتے ہیں جامعیت کی صفت اپنے والدان کے اندر پائیت نہیں پائیت اور بجبن سے اپنے لیے شفقہ و محبت تو واقعی ہم ان کو بجبن سے اپنے والد محترم کے انتقال کے بعد سے انہیں ہم اس نوازی کی طرف کیسے ہیں انہیں آخری جسو بجبن خاصتا بہر کرنا سے ہمیں لوگ vitre کی بات نہیں ہے ایک حسرت سبت ہے جامعیت تعلیم کے نگرانی ہماریت کی طرف سے دیکھ پہل اورانا ابلاہ سبط یلی توقع کرنا بہتر پہلہ عطا کرنا اور اللہ البردہ عطا کرنا اور اللہ توقع کرنا آلا سے آلے مرات اعلی کے لئے عجید درجات پر پہنچائے اور اللہ تعالی ہمیں ان کا مطبعہ عطا کرنا بہتر پہلہ عطا کرنا سبطnamed ہی بھائی ج 재밌ہ؟ دیکھو یہ پہلی صف ہے پہلی صف ہے لوگ کیسے چلے جائیں تاکہ تم.: نماز جائے نہیں ہو موسیقی